نمسکر دوستو میں آمن گمارٹاکور آپ کا سواگت کرتا ہے دفائی لف سیٹس کے ایک اور اپیسوڈ میں آج کی کہانی درگ سے ہی جڑی ہوئی ہے پھر سے جس میں کی ایک جین دمپتی پتنی اور پتنی کا مدر کر دیا گیا تو وہ جانتے ہیں اس کا قاتل کون تھا اور بینہ سامیلیہ میں یہ کہانی کو شروع کرتا ہوں راول مل جین اور سوچی جین جو کی پتی پتنی تھے اور بہتی نامی دمپتی تھے دھرکے وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہتی دانی بھی تھے وہ پارتف تیرد کے ٹرسٹی تھے اور وہاں پہ دان کیا کرتے تھے ساتھیوں کا بیٹا سندیب جین جو کی پیسے سے ایک کبھی تھا اور فیڈنس ٹرینر تھا جو کی کبھی سامیلن بھی کرایا کرتا تھا لیکن راول مل جین کو اس کی اس پیسے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے ساتھی کبھی سامیلن کرنے کے لیے ان کے ساتھ دون کا جھگڑا بھی ہوا کرتا تھا سندیب جین کو اپنے پیتا کے بات پسند نہیں آتی تھی کیوں وہ اس کے پیسے کو پسند نہیں کرتے ہیں اسے کبھی تا لکھنے کا بہت زیادہ ہی سوق تھا پیتا اور بیٹے کا جھگڑا اتنا بڑ گیا کہ راول مل نے ایک دن ان سندیب سے کہہ دیا کہ وہ جائداد میں بھی اب اسے کچھ حصہ نہیں دیں گے اور اس کا نام جائداد سے ہٹا دیں گے جس پر کہ سندیب جین بہت زیادہ دکھی اور گصہ ہو گیا تھا ایک جنوری 2018 سے ایک اس دن پہلے وہ دو لوگوں سے ایک پیسٹل گھریتا ہے ساتھی اس میں اس کی چوبیس گولیاں بھی گھریتا ہے اور وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے 31 دسمبر 2017 کی سام کو سندیب جین بندوق لے کر اپنے پیتا کے سامنے پہنچ جاتا ہے وہ بہت زیادہ گصہ میں رہتا ہے کیونکہ ان کے پیتا کو قویتا سے ان کے پیسے سے بہت زیادہ ہی نفرت تھی اور وہ اسے پتن نہیں کرتے تھے تو وہ اپنے پیتا کو دو گولی چلا کر مار دیتا ہے جو دیکھ کر سورجی بھائی اس کا ویروت کرتی ہے تو وہ اپنی مواتا کو بھی تین گولی مار دیتا ہے جو کی کندے ہاتھ اور ان کے گردن میں لگتی ہے موقع پہ ہی دونوں کی موت ہو جاتی ہے وہ بندوق کو فیک کر اور اس کے پاس جو چوبیس گولیاں تھے اسے بھی دردر فیک کر جا کر اپنے روم میں سو جاتا ہے دوسری دن ایک جنوری 2008 کو جب بڑوسی دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہو رہی ہے اور ساتھی سورجی بھی جو روز ٹہن نے نکلتی تھی اپنے پتی کے ساتھ وہ بھی آج باہر نہیں آئی تو بڑوسیوں کو سکھ ہوتا ہے تو وہ جا کر دیکھتے ہیں تو گھر میں کھون بھکرا ہوا ہے دونوں کی لاسے پڑی ہوئی ہے کمرے میں یہ دیکھ کر بڑوسی چلات پڑتے ہیں اور پولیس کو فون کر دیتے ہیں کوتوالی وہاں سے تین سو میٹر ہی دور تھا تو پولیس آتی ہے اور وہاں پر ایک ہی سنگدید آروپی ملتا ہے جو کہ ان کا بیٹا رہتا ہے پہلے تو پولیس مانتی ہے کہ کچھ گنڈے آ کر یا لٹیرے آ کر گولی مار کر چلے گئے ہیں کیونکہ راول مل جن بہت ہی امیر تھے لیکن مان میں سنڈیب سے کڑائی سے پوستاج کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اسی نے اپنے ماتا پیتا کا فون کیا ہے دوہجار اٹھرہ سے دوہجار بائیس تک ہی گئے سبھی تک درک کوٹ میں چل رہا تھا درک ڈیسٹی کوٹ نے اس پر تئیس جنوری کو ایک فیسرہ سنایا اسے سندیب جین کو اپنے ماتا پیتا کی گولی مار کر ہتھیا کرنے کے لیے پاسی کی سجرہ سنائی گئی ساتھی جو آروپی تھے جنہوں نے پسٹل اپلپ کر آئی تھی سندیب جین کو انہیں پانچ پاس سال کی جل کی سجرہ سنائی گئی یہ تھی آج کی گٹناؤں اور ایسی سنسنی کی اچ گٹناؤں کو جاننے کی لیے سسکرائب کجئے گونج لائف کو اور اگر آپ کو ویڈیو پاسم ہے تو ایسی لائک کیجئے دانے بات موسیقی 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 موسیقی